بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں طائر محمود اور آج آپ سے شیئر کروں گا میں املی کی چٹنی رمضان شریف کی اسپیشل اور یوسفل ریسپی شیئر کریں گے بہت سارے لوگ رمضان میں پارٹ ٹائم سموسے پکوڑے چنہ چاٹ اور دی بڑے کا کاروبار کرتے ہیں جس میں املی کی چٹنی کا استعمال لازمی ہوتا ہے املی کی چٹنی اگر بزار سے لی جائے تو بھی بینگی پڑتی ہے اگر گھر میں بنائی جائے تو بزار جیسا ٹیسٹ نہیں آتا اس ریسپی کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے اور سو روپے کی املی سے دو کلو املی کی چٹنی گھر پہ تیار کریں وہ بھی بزار جیسی تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہاف کے جی یہ املی لیے میں نے اس میں ایک لیٹر کے قریب پانی شامل کریں گے اور اس کو ڈیپ کر کے ہم آدھے سے پونہ گھنٹہ چھوڑ دیں گے میں نے یہاں پہ نارمل پانی کا استعمال کی ہے اگر آپ چاہیں تو نیم گرم پانی میں بھی اس کو آپ بگو کے رکھ سکتے ہیں بس نیم گرم پانی کی وجہ سے یہ تھوڑی جلت جو ہے سوک ہو جائے گی تو فائنلی تیس سے پینتیس منٹ کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے ہاتھ مار کے اس کو املی کو میش کر لی ہے دیکھ سکتے ہیں کافی مقدار میں ہمارے پاس پلپ آ چکے ہیں تو ابھی ہم اس کو چھان لیں گے اس طرح کر کے بریق چھنی کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے چھان لیں گے تاکہ تار اور گھٹلی جو ہے وہ اوپر رہ جائے اور پلپ جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائے باقی جو املی کی گھٹلی ہمارے پاس بچی ہے اس میں بھی ہم تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے میش کر کے اس کو چھان لیں گے تو ٹوٹلی ایک لیٹر ہم نے املی کو جب بگویا تھا اس وقت پانی کا استعمال گیا تھا اس کے بعد آدھا آدھا لیٹر ہم نے مزید اس میں شامل کر دیا ہے تقریباً دو لیٹر کے قریب ہمارے پاس یہاں پہ پانی کی مقدار ہو چکی ہے تو اس میں نمک شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون کم زیادہ آپ کر سکتے ہیں ریڈ چلی پوڈر شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون اگر آپ چاہیں تو چلی فلیک بھی ایڈ کر سکتے ہیں پسا ہوا زیرہ شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ثابت سفیز زیرہ شامل کر دیں گے ہاف ٹیبل سپون ٹوٹل ایک ٹیبل سپون ہم نے سفیز زیرہ شامل کیا ہے جس میں ہاف ٹیبل سپون پسا ہوا تھا ہاف ٹیبل سپون ثابت ہے ساتھ ساتھ ہم یہاں پہ شکر بھی شامل کر دیں گے براؤن شوگر پانچ سو گرام یعنی کہ ہاف کیجی میٹھے کے طور پہ ہم شکر کا استعمال کر رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو گڑ کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ ہم سو گرام چینی شامل کر دیں گے ویسے میٹھے کے طور پہ ہم نے شکر ایڈ کی ہے چینی جو ہم نے ایڈ کی ہے یہ اس کی شائننگ لے کے آئے جب لاسٹ میں ہماری ایملی کی چٹنی تیار ہوگی تو اس کا ایک زبردست قسم کا کلر ہوگا شائننگ والا تو یہاں دیکھ سکتے ہیں چار سے پانچ منٹ میڈیم فلیم کے اوپر ہمارے ایملی کے پانی میں اچھی طرح سے اوبار آ چکے اور ابھی ہم اس کو مزید تقریباً دس سے بارہ منٹ تک پکائیں گے ہم اس کو بہت زیادہ خوشک نہیں کریں گے کیونکہ ہم کمرشل ریسپی بنا رہے ہیں تو دوسری سیٹ چلے جاتے ہیں اس کو تھک اور گاڑا کرنے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں جو ایملی کی چٹنی گھر پہ تیار کرتے ہیں اس کو تھک اور گاڑا کرنے کے لیے ایملی کے پلپ کو ہی پکا کے خوشک کر دیتے ہیں اگر بات کی جائے کونٹیٹی کی تو پھر ایک کلو میں سے آدھا کلو بجتی ہے لیکن ہم یہاں پہ اس کو خوشک نہیں کریں گے ایک کپ ٹو ففٹی ایمل کے قریب ہم نے پانی لی ہے سو گرام ہم یہاں اس میں کان فلور شامل کر دیں گے ہم اس کو تھک اور گاڑا کریں گے کان فلور کے ساتھ جو کہ کمرشل لی کیا جاتے ہیں تو اچھی طرح سے یہاں کان فلور کو مکس کریں گے تاکہ کان فلور کی گھٹھلی نہ ہو اسی طرح آپ نے بھی کرنے اگر کمرشل لی آپ نے ایملی کی چٹنی تیار کرنی ہے کسی بھی قسم کے کاروبار کے لیے یہ آپ بنا سکتے ہیں جیسا کہ ابھی رمضان شریف آنے والے ہیں سموسے چاٹ کے لیے آپ اس کو بنا سکتے ہیں آپ اس کو چنہ چاٹ دئی بھلے کے لیے بنا سکتے ہیں میٹھے دئی بھلے کے لیے بنا سکتے ہیں اور گول گپے میں بھی یہ بہت ہی زبرداز قسم کا ٹیسٹ لے کے آتی ہے آپ بنا سکتے ہیں تو دوسری سیڈ اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ ہو چکے ہیں میڈیم فلیم کے اوپر پکتے ہوئے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں لگ بگ ایک گلاس کے قریب ہم نے اس میں سے پانی خوشک کی ہے دیکھیں تھوڑا سا ہمارا جو املی کا پلب ہے وہ نیچے آ چکے ہیں تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے جو ہم نے 250 ایمیل یعنی کہ ایک گلاس پانی میں کان فلور کو مکس کر ہے وہ اس سٹیج پہ شامل کریں گے تو دوبارہ اس کی جو مقدار ہے وہ دوبارہ سے دو لیٹر کے قریب ہو جائے گی تو سیم اسی طرح کمرشل لیوی کیا جاتا ہے آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ کمرشل کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ کم خرچے میں اچھا اور زیادہ کونٹیٹی میں چیز کو تیار کرنا تو سیم ہم نے کمرشل لی یہ ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بہت سارے ڈھابا سٹائل سے جب آپ کے لیے یہ ریسپی وغیرہ رونڈتے ہیں تو بہت سارے جو شیف ہوتے ہیں جو ٹھیلوں پہ ڈھابا سٹائل میں یہ جو چیزیں بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جو چٹنیاں وغیرہ یہ ہماری جو ہے گھر پہ تیار ہوتی ہیں ہماری سسٹرز مادر وغیرہ تیار کرتی ہیں لیکن پردہ داری کی وجہ سے ہم پھر وہاں جا نہیں سکتے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کان فلور شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کو مزید چار سے پانچ منٹ تک پکایا اس میں دوبارہ اوبال آ چکا ہے اس کو ہم مزید ہم آٹھ سے دس منٹ تک پکائیں گے اور اوپر اس طرح کر کے اس کی جو جاگ ہے یہ ختم کریں گے کچھ لوگ ہیں اس کی جاگ پکا پکا کے ختم کرتے ہیں اگر آپ اس کو تھک کریں گے پکا پکا کے تو پھر یہ جاگ آٹومیٹکلی ختم ہو جائے گی لیکن ہم نے اس کو کم نہیں کرنا ہم اس کو مکمل یعنی کہ پراپر دو کلو ہی بنائیں گے تو آگ ہم نے اس کے نیچے سے بند کر دی ہے ماشاءاللہ سے کافی تھک ہو چکی ہے ابھی جیسے جیسے یہ تھنڈی ہوگی مزید جہاں ہو جائے گی گاڑی ہو جائے گی تو یہاں دیکھ سکتے ہیں نارمل روم ٹمپریچر پر ہماری حملی کی چٹنی آ چکی ہے کافی ماشاءاللہ سے گاڑی ہو چکی ہے تھک ہو چکی ہے اور سب سے مزے کی بات ہے کہ کونٹیٹی میں بھی پرابر ہے یعنی کہ دو کلو کے قریب ہے ابھی ہم اس کو شیفٹ کر دیں گے کسی بھی پلاسٹک یا شیشے کی بوتل میں لیکن کور اوپر سے ہونا چاہیے ائر ٹائٹ ہونی چاہیے اور دوسرے نمبر پر بوتل میں کسی قسم کا پانی یا پھر گھیلی نہ ہو اگر آپ اس میں یوز کرنے کے دوران گھیلی چمچ سے بھی آپ چٹنی نکالیں گے تب بھی پھر یہ خراب ہو جائے گی ایدروائز یہ تقریباً دو مہینے آپ اس کو آرام سے استعمال کر سکتے ہیں اچھی طرح سے نارمل روم ٹمپریچر پہ آ چکی ہے اب اس کو فریج میں رکھیں اور پورا رمضان آپ اسے استعمال کریں دئی بلوں میں گول گپوں میں میٹھے دئی بلوں میں اور چنہ چاٹ وغیرہ میں آپ اس کو استعمال کریں ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنی زبردست قسم کی لوگ مکمل کمرشن ریسپی ہے ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ہمیں اپنے قیمتی فیڈبیک سے ضرور اگاہ کیجئے گا یہ تھی ہماری آج کی ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا کومنٹس کیجئے گا فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ